اسلام علیکم ناظرین میں تارک اسمائل ساگر آپ کی خیدت میں کچھ سنجیدہ گزارشات کے ساتھ امت کی سب سے عالی و عرفہ ترین خاتون سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہہ میرا بہت ناقص مطالعہ ہے لیکن جتنی میں نے انسانی تاریخ پڑی ہے خدا کی قسم آپ کی جوتی کے تلووں کے برابر بھی میں نے کسی کو اتنے قد کاٹ کی عورت نہیں پایا آپ نے فرمایا تھا میرا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھانا اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کے نظر نہ پڑے اللہ اکبر یہ تو ہے ہماری نبی کی نبی آخر زمان کی ہمارے رحمت العالمین نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحفزادی کا طرز عمل میرے لیے تو یہ مثال کافی ہے لیکن میں نے روح زمین کی ایک بھی اکل مند عورت ایسی نہیں دیکھی جو اپنے جسم کو اپنی مرضی کے ساتھ چلانے پہ بزد ہو اور وہ یہ بھی دعویٰ کرے کہ میں عورت ہوں ایک بھی جوان یہ نعرہ صرف اشتعال پھیلانے کے لیے گندگی پھیلانے کے لیے گندی ذہنیت کی بچیوں کو بچوں کو اکٹھا کر کے اپنا علو سیدہ کرنے کے لیے پیسے بٹورنے کے لیے گندی عورتوں نے تخلیق کیا اور اس کا کوئی مطلب نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی رات کیا تھا کہ خلیر الرحمان کمر پہ آپ جو بھی الزام لگائیں لیکن ماروی میون والے معاملے میں آپ ایک لفظ نیوس بنجھے کے خلاف کہہ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ بڑے جو ہیں یہ لیبرل قسم کے جو اپنے ماں باپ کو بھی جوتی پہ لکھتے ہیں عام حالات میں اپنے ماں باپ کے رشتے کو بھی قبول نہیں کرتے جو یہ میرا جسم کو اپنی مردی سے اپنے جسم کی تقسیم کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں جی اورت کو انہوں نے اورت کی تذہیق کی ہے مجھے آپ یہ بتائیں میں تو اس کا نام ہی نہیں لیتا اپنے زبان سے اتنی گندی عورت ہے وہ یہ جس خاتون کی اس نے تذریل کی آپ اس کو عورت سمجھتے ہیں یہ وہ عورت ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لیزبین اور گیس دونوں تحریکوں کی کرتا دھرتا ہے آپ پتہ ہیں آپ کو اس نے کیا اس کا ٹویٹ چڑھ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا میں نہیں آگئے وہ تین باتیں کہہ سکتا ہے جو اس نے کہیں ہیں وہ تو سرپا گالی ہے بھائی یہ اس طرح کے جو کریکٹر ہیں نا یہ رکھے ہوتے ہیں ان دجالی شیطانوں نے نا ان کو لا کے لوگوں کو بڑھ گئے ہیں مسلمان کو کو جو ہے وہ سادہ لو ہوتے ہیں سادہ دل ہوتے ہیں وہ کوئی رہ پھر یہاں تو جانتے نہیں جذباتی ہو جاتے ہیں اور کیوں نہ ہوں میں کہتا ہوں کیوں نہ ہوں جو آدمی اپنے دین کے معاملے میں نبی کی حرمت کے معاملے میں جذباتی نہ ہو میں کہتا ہوں اس پہ خدا کی ہزار بار لانت کیوں نہ جذباتی ہوں اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حشمی یہ یہ اللہ کی بہت مخصوص قوم ہے خدا کی قسم کسی بندے کا کسی بچے کا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا سب سے بڑا اللہ کا عنام ہے اللہ کا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں کسی انسان پہ کہ وہ اس کو مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا کر دیں آپ کیا بات کرتے ہیں یار کل کو آپ کہہ دیں گے کہ جیسے آپ کہتے ہیں یہ کہ جی آپ نبی کی جو ختم نبوت ہے اس میں بھی بیعث کر لیں کیوں کر لیں وہ جو اللہ نے تیہ کر دی ہیں حصول جو اللہ نے نافذ کر دی ہیں دنیا پہ جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا تم گون ہوتے ہیں میری کیا ہو کہتا ہے کہ میں اس پر ڈھرا کروں میں ترس پر بات کرنا ہی گناہ سمجھتا ہوں یہ خلیر و رمان والے کا انتخاب ماروی میمن کے ساتھ اس ڈسکشن کے لیے ان دجالی شیطانوں نے خود کیا تھا وہ جانتے تھے کہ آج کل یہ بندہ پرومیننٹ ہے اس میں میڈیا میں کیونکہ ابھی ان کو ایک بڑا ڈراما ڈرامے کے حوالے سے اللہ نے ان کو خاصا نام وری دی ہے دوبارہ اور انہوں نے کوئی ایسی باتیں بھی کہہ دی حالانکہ انہوں نے اس کے وضاحت پیش کر دیا ہے کہ یہ باتوں کا مطلب یہ نہیں تھا جو لیا گیا ہے لیکن جہاں آمر لیاقت ڈاکٹر تو جیلی ہے آمر لیاقت جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی دانشوری بغاریں اور جو ان کا اپنا بنایا ہوا اسلام ہے اس کے مطابق وہ اس کو پاگل اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جو انہوں نے وہاں حرزہ سرائی کی تھی منصور علی کے پروگرام میں جہاں یہ سارے تینوں کو شیطانوں کو بٹھایا گیا تھا کٹھے کر کے کہ اس پہ بیشنگ کرو کی اور یہ اتنا یہ دیکھیں یہ ان کا طریقہ باردار دیتے تھے اس بندے کو اس نے منصور علی خان نے اپنی سوائی کا موقع دیا ہی نہیں جتنی در بولتا ہے یہ بھونگتا رہا اس کے آگے اس کو اس نے اپنی بات ہی نہیں کہنے دی پروگرام ختم کر دیا ہے کیونکہ اشتہار پورے کرنے تھے جس کے لیے چلایا گیا تھا وہ تو ہو گیا تھا کام اور جو ایجنڈا ملا تھا اس پہ عمل کرنا تھا اس نے کہ اس نے صحیح اگرد کا فیصلہ کروانا تھا وہاں میں آج ساری قوم پورا ٹویٹر پورے قوم کے بچے بچیاں بڑے بڑے سب کیوں خلیر رومان کو صحیح کہہ رہے ہیں صرف اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں کو اس نے گندی عورت کو اس کا مقام یاد دلایا تھا اس نے اسے کہا تھا کہ تیرا جسم کیا ہے کونسا جسم ہے تیرا ناظرین محترم اللہ تعالیٰ نے ہر ذریع شعور کو دنیا میں اپنا اشرف المقلوقات بنا کے بھیجا ہے لیکن انسان اپنے کرتوز سے شیطان بنتا ہے شیطان نے کتنے سال اللہ کی عبادت کی تھی سب سے مقرب فرشتہ تھا اللہ کا اور آج سب سے بڑا لانتی وہ ہے اس لیے یہ نہ کہیں اب آپ وضایتیں کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہ رہا ہے اس کا یہ مطلب یہ مطلب اب تو خیر میرا خیال پاکستان ہائی کورٹ نے بھی اس کو غلط قرار دے دیا میں تو کہتا ہوں ہزار مرتبہ ہر روز آپ ایک کنونشن کرائیں عورتوں کو کوئیں ساڑے پاکستان میں جنورس نکالیں جو مرضی کریں لیکن یہ میرا جسم اور میری مرضی پہ نہیں اپنے جائز حقوق پہ نکالیں وراست میں اپنے حصے پہ نکالیں اپنی مرضی کی ازدواجی زندگی بسر کرنے کے حق میں نکالیں جہیز کے خلاف نکالیں جس نے آپ کے والدین کو خود کشیہ کرنے کے مجبور کر دیا اپنے دیگر حقوق اپنے نوکریوں میں کوٹے کے لیے نکالیں ہم اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں کرتے آپ کو جتنے پاکستان کے قانونیں جتنے اسلام نے حقوق دیئے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ تین سو پینسٹ دن میں روزانہ ہم جروع سے نکال لیا کریں لیکن یہ مرضی مرضی نہیں چلنی یہاں پہ جسم پہ جسم پہ تمہارا اختیار یہ کہاں ہے تم مرضی چلانے والی کہاں سے آگئی ہو ناظرین میں نے آپ کو جیسا کہ میں نے عنوان باندھا تھا کہ یہ ہائپ دینے کے لیے اس مسئلے کو انہوں نے خلیل الرمان کمر کا انتخاب اس لئے کیا تھا کوئی اچھی نیت سے نہیں کیا تھا تو بری نیت سے جو کام کیا جائے وہ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا اللہ کا تو نہیں دھوکہ دے سکتا واللہ خیر الماکرین اللہ سے پہلے تدبیر کرنے والا کون ہے اور اللہ نے تمہیں ضلیل کیا ہے مجھے بہت شرم آتی ہے بہت شرم آتی ہے آپ نے سوچل میڈیا پہ کل والی وہ تصویر وہ ویڈیو دیکھ لی ہے ستاون سیکنڈ کی جو یہ میرا جسے میری مرضی والی عورت کی جس نے اسلام آباد کی ٹریفک روکے سارے کپڑے اتار کے ننگی پھر رہی ہے وہاں پہ میں نے جو آپ کا وضاعت کی میں بہت معافی چاہتا ہوں میں یہ بھی نہ کرتا لوگ تو وہ ویڈیو بھی چلا کر دکھا رہے ہیں پھینک رہے ہیں جگہ پہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں میں عورت کی ہر مسئلے میں ہر حیثیت میں عزت کرتا ہوں میرے لئے کوئی گمراہ عورت بھی قابل عزت ہے لیکن وہ اپنی گمراہی کا جواز نہ پیدا کرے یہ گمراہی کا جواز پیدا کر رہی ہے یہ سب سے خطرناک بات کی ہے یہ شیطان لوگ ہیں یہ شیطان ہیں شیطانیت ہے یہ دجالیت ہے خدارہ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو اویر کریں یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے حاضرین محترم میں آپ سے جو کچھ کہتا ہوں دل کے گہرائیوں سے کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ سچوں مجھے نہیں پتا اس کے علاوہ کوئی اگر سچ ہے تو آپ پتا ہوگا اس سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ہم سب کا حابی و ناصر ہو آپ کا بہت شکریہ